لوگائز چن کے گردن بہت زیادہ بلیک ہو چکی ہے چیرہ بہت رکھا سکھا سا لگتا ہے ہاتھ و پاؤں پہ کوئی ایسی گلونیس نہیں ہے ڈالنیس ہی ڈالنیس ہے اور آپ چاہتے ہیں ہمارے سکار جو ہارڈ زخموں کی وجہ سے ہو چکے ہیں یا پھر نکلز بلیک ہو چکے ہیں یا آپ کے ہاتھ پاؤں پہ بہت زیادہ نشانات ہے جس کے وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں اور گردن سے تو میل اکڑتی ہی نہیں ہے کیا کروں میں کیا کروں تو اس کے لئے اتنا زبردست نسخہ ہے اتنا زبردست ماسک ہے اتنی زبردست سکن بلیچ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دس سے پندر منٹ میں ریزرٹ دے گی ٹھیک ہے گھر پہ بنائیں گے گرد کی مدد سے بنائیں گے تو بہت زستے پیسوں میں بلکہ گھر سے ہی اٹھا کے پیسہ اس پہ کچھ خرچ نہیں ہوا زیرو بجڑ میں یہ ریمڈی بنائیں گے آج ہم تو شیرو کرتے ہیں اپنی ریمڈی کو ہم نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک چمچ بھر کے ہم نے شکر گھر پہ پڑی ہے یعنی تو گھڑے لے لیجئے گھڑے تو پڑا ہوگا نا تو کچھ لوگوں نے میوے والا بھی گھڑے بنا کر رکھا ہوتا ہے تو میوے اس کے اندر سے فروٹ اس کے اندر سے آپ سکپ کر دیجئے ٹھیک ہے نکال دیجئے اور سمپل لے لیجئے شکر ویسے مل جاتا ہے تو ایک چمچ لے لیجئے گھڑے مل جاتا ہے تو چھوٹی سی ڈلی لے لیجئے اس کے اندر آپ نے شیئر ڈال دینا یہ بہت پرانا شیئر پڑا تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیئر آپ کھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ اسے ریمڈیز میں یوٹیلائز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد رائس پورڈر لیں گے رائس پورڈر آپ گھر پہ بھی بنا سکتی ہیں میں آپ کو کافی دفعہ کرتی ہوں گھر کی چیز کا اپنا مزہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے چمچ بھار کے رائس پورڈر ایٹ کر دینا ہے بہت امیزنگ یہ بلیج بنے گی بہت زبردست یہ نسخہ بنے گا گھڑے کے اندر آٹومیٹک ہی پہلے سے ہی مٹھا سوڈا ڈالا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو آپ کی گھردن کے محل ایسے اکڑے گی تم لوگ مجھے بتانا کمینٹر میں کے واقعے میں اس ریونڈی نے بہت کام کیا ہے ٹھیک ہے اچھے تک اسے مکس کریں گے دودھ ہی دہی یا پانی کے مدد سے دہی کے مدد سے مکس کرتے ہو تو اس کا بہت امیزنگ ریزلٹ ہے دودھ کی مدد سے کرتے ہو پھر بھی اس کا ریزلٹ ہے پانی بھی سیمپل لے سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ملتا اچھے تک اسے مکس کریں گے دس سے پچیس منٹ تا کسے لگائیں گے پانچ منٹے سے اکٹیو ہونے کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو اس کے بعد ہم نے اپلائے کرنا ہے گردن پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ فیس پہ آپ کے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں لگانے کی ضرورت ہے آپ بگلوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد دس منٹ بعد آپ نے سپنج کی مدد سے اسے گلہ کار کے سپنج کو آپ نے صاف کرنا ہے گردن کو تھوڑا رگڑ کے اتاریں گے ٹھیک ہے اس فیس بلیچ کو اس فیس ماسک کو اس سکن بلیچ کو اس سکن ماسک کو ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے رگڑ کے گردن سے اتارنا تاکہ میں لکڑ جائے اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور ریپلائے کرنا ہے کہ اپنی واقعی کیا ہی بات ہے آپ کی ریمڈی کے اگر ہو سکے تو آپ بیس منٹ تک بھی اسے لگا سکتے ہیں اپنی کرتن پہ ٹھیک ہے اپنے فیس پیس سے پندرہ منٹ سے اوپر نہیں لگانا بہت زبردست نسکہ ہے مجھے ضرور بتانا لائک کیجئے